ویلکم اسٹوڈینٹس کیسے آپ سبی لوگ آپ کا اپنے چینل کوئی قسمہ ٹپس میں بہت بہت سواگت ہے اور جیسا کی ہم نے جونئر ایڈٹ کے لیے سائنس کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم بہت زیادہ ایمپورٹن کوشن دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو اتنے سارے ایکسٹرا فیکٹ بتاتی ہوں جو آپ کے ڈیفنیٹلی اگزام میں ہیلپ کرنے والے ہیں یہ سیریز میں پوری ہنڈر پرسنٹ شیورٹی سے بول رہی ہوں کہ جونئر ایڈٹ والے بچوں کے لیے سائنس میں بہت ہی ہی ہیلپ فل سیریز ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے اندر کونفیڈنس آئے گا اور سائنس کے کچھ نہ کچھ کوشن یہاں سے آپ کو ضرور آپ کے ایک پیپر میں جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہماری یہ تھرڈ سیریز ہے جس میں ہم پھر سے کچھ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور بہت ہی اچھ کوشن دیکھیں گے اور ان کو سول کریں گے تو پہلا کوشن ہے اب پارٹیکل is moving in a circular path ٹھیک ہے کوئی پارٹیکل ہے جو move کر رہا ہے circular path میں of radius r اس کی radius ہے r the displacement after half a circle would be جب یہ آدھا path cover کر لے گا تو اس case میں مجھے وستھاپن بتانا ہے displacement بتانا ہے displacement کو ہندی میں ہم وستھاپن بولتے ہیں اب دیکھیں دوری ہوتی ہے اور ایک وستھاپن ہوتا ہے دوری اور وستھاپن میں یہی انتر ہوتا ہے کہ جو دوری ہوتی ہے وہ تو simply ایک جگہ سے دوسرے point تک جتنا بھی میں چلی وہ میری دوری ہے لیکن وستھاپن کیا ہوگا وہ ہوتی ہے shortest دوری ایک example میں سمجھا دیتی ہوں suppose مجھے یہاں سے یہاں جانا تھا اور پھر میں یہاں پر آ گئی تو میں پوری جو distance یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں cover کیا وہ میں نے وہ تو ہے دوری لیکن ایک طریقہ اور تھا یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے کہ میں نے یہ shortest path لے لیا تو یہ جو shortest path ہے یہ جو shortest رستہ ہے یہ میرا وستھاپن ہوگا تو یہی فرق ہوتا ہے دوری اور وستھاپن میں دوری normally ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں لیکن وستھاپن میں displacement میں آپ shortest دوری cover کرتے ہیں اور جب میں ایک گولے گولے میں گھوم رہی ہوں جس کی ترجہ r ہے اور اس کے لیے جب میں نے اس کا آدھا چکر لگا لیا ہے تو یہ آدھا چکر تو یہاں سے پورا کیا ہوتا ہے two pi r لیکن اگر میں آدھے چکر کا پریمہ بات کروں تو وہ کتنا ہوگا pi r لیکن یہ دوری نہیں پوچھ رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے وستھاپن اور اس کیس میں سوٹس دوری جو ہوگی وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہی ہو جائے گی سیدھی سیدھی اور یہ r ہے اور ادھر بھی r تو کل ملا کر یہ کتنی ہو جائے گی آپ کے two r ہو جائے گی تو آنسر یہاں پر ہوگا آپ کا option number three یا option number c two r بہت سے بچے کیا کر دیں گے اس کو pi r کر دیں گے وہ سوچیں گے آدھا سرکل چلے ہیں تو پورے سرکل کا circumference جو ہوتا ہے اس کی جو پریمہ بات ہوتا ہے sorry اس کا جو پریمہ بات ہوتا ہے وہ two pi r ہوتا ہے انگلیش میں ہم circumference بولتے ہیں تو وہ پورے سرکل کا ہوتا ہے لیکن آدھے سرکل کا کتنا ہوتا ہے pi r ہوتا ہے لیکن وہ تب ہوتا جب وہ یہاں پر دوری پوچھتا لیکن اس نے دوری نہیں پوچھی ہے تو اس کیس میں شوٹرز دوری آپ کے two r ہو جائے گی تو option c یہاں پر صحیح ہے next question question number second اب why goes from a to b a سے b پر جاتا ہے ایک لڑکا with a velocity کس wake کے ساتھ وہ جا رہا ہے 20 میٹر پر منٹ کے wake سے وہ جا رہا ہے b پر پہنچنے کے بعد وہ b سے a کی طرف واپس آتا ہے اور کس wake سے واپس آتا ہے اس بار اس کی velocity ہے 30 اور جاتے وقت velocity تھی 20 تو یہ پوچھ رہا ہے کہ average velocity بتا دیجئے آپ پوری جنری کی پوری یاترہ کے دوران مجھے اس کی اوسط wake جو ہے وہ بتانا ہے اور اس کا formula آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ question science ہی نہیں math کے لیے بھی بہت important ہے جب آپ کو average velocity نکالنی ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے 2xy upon x plus y اور یہ x اور y کیا ہو جائیں گے یہ ان کی velocity ہو گئی تو ہم کیا کریں گے 2 into جاتے وقت velocity وے کتنا تھا 20 آتے وقت وے کتنا تھا 30 اور نیچے کیا کرتے ہیں دونوں بیگوں کا دونوں velocity کا sum کر دیں گے اور 30 plus 20 کریں گے تو وہ 50 ہو جائے گا یہ 0 سے 0 کٹ ہو گیا 5, 6, 30 6, 12 12, 24 تو یہاں پر جو میرا answer ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 24 meter per minute تو option یہ یہاں پر بلکل صحیح ہے یہ formula آپ یاد رکھیں گے 2xy upon x plus y ٹھیک ہے next question which of the following cause the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state نم لکھت میں سے کون سا پادارس کا تاپمان استر رہنے کا کارن بنتا ہے جبکہ وہ اپنی اوستحہ میں پریورتن کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے بہت بڑی ہا question ہے simple ہے لیکن تھوڑی جو پوچھی ہے وہ تھوڑی گھوما کر پوچھی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی کوئی بھی substance ہے اس کی اوستحہ 3 ہوتی ہیں solid, liquid اور gas جب میں کسی substance کو solid سے liquid میں convert کرتی ہوں یا پھر liquid سے gas میں convert کرتی ہوں تو اس سمیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پانی کا boiling point کتنا ہوتا ہے 100 degree اس کے بعد وہ بڑھتا نہیں ہے وہ 100 ہی رہے گا کب تک رہے گا جب تک کہ پورا پانی کس میں نہ بدل جائے بھاپ میں نہ بدل جائے ویپر میں نہ بدل جائے تو جب وہ پانی ویپر میں بدل رہا ہے اور temperature بڑھنی رہا ہے تو وہ پھر جو آپ heat دے رہے ہیں وہ کہاں جاری ہے وہ heat ہوتی ہے آپ کی latent heat گپت اشما وہ کیا کرتی ہے وہ اس force کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ force جتنی چاہیے ہوگی توڑنے کے لیے ان particleوں کو تاکہ وہ کیا بن جائے بھاپ بن جائے تو وہ جو temperature بڑھنے ہی پا رہا ہے اور وہ جو اشما ہے کہاں جاری ہے وہ گپت اشما کے روپ میں ان particleوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے تو وہ اس سمیہ جو اشما ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ آپ کی latent ہی ہوتی ہے گپت اشما ہم اس کو بولتی ہے سمجھ میں آیا یہ next question which isotope is used in the nuclear power plant to generate electricity کس سمسطھانی کا اوبیوگ پرمانوں ارجہ سنینتروں میں کیا جاتا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے بہت اچھا question ہے یہاں پر آنسر ہوگا یا پھر اس کی جگہ پلٹونیم بھی ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 239 تو دو سبسٹانز sorry دو جو آپ کے تطو ہیں element ہیں وہ use ہوتی ہیں ایک تو uranium ہوتا ہے اور ایک آپ کا پلٹونیم ہوتا ہے uranium 235 اور پلٹونیم 239 use ہوتی ہیں آپ کے nuclear power plant میں to generate electricity ٹھیک ہے اسی سے سمبندیت کیا ہے radio activita اور radium کی خوج کس نے کی ہے تو radium تو میڈم کیوری ہے اور radio activeita کی خوج جو ہے وہ کس نے خوج کی ہے henry backrun نے کی ہے یہ سارے points بھی آپ کو یاد ہونے چاہیئے next question کیا ہے which of the following element does not exhibit the electrovalence نم لکھت میں سے کون سا تطو electrovalence کو پردشت نہیں کرتا جیسے ہر element میں یا کچھ element میں mostly سبھی element میں tendency ہوتی ہے یا تو وہ electron کو لیتی ہیں اگر ان کی shell complete نہیں ہوتی یا پھر وہ electron کو lose کر دیتی ہیں اور وہی property کے لاتی ہے آپ کی electrovalence لیکن ہمیں وہ element بتانا ہے جو electrovalence کی property show نہیں کرتا اور وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا carbon یا آپ کو یاد ہونا چاہیے carbon کا atomic number ہوتا ہے 6 اور جب میں اسے fill کرتی ہوں shell میں تو پہلی shell میں 2 electron آجاتے ہیں اور بعد والی shell میں 4 electron چاہیے ہو جاتے ہیں 6 ہے نا تو 6 کو جب ہم fill کریں 2 اس میں آگئے 4 corner پہ آگئے تو یہ 6 electron ہیں اس میں fill ہوئے ہیں اب یا تو اس کو اپنی shell complete کرنے کے لئے کتنے electron چاہیے پوری shell میں 8 ہونے چاہیے تو یا تو یہ 4 لے گا یا 4 دے گا اب 4 لینا دینا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے اس لئے یہ elektro valence سو نہیں کرتا کون سا element آپ کا carbon یہ شیر رنگ کرتا ہے چین بناتا ہے ٹھیک تو وہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے یہ پر آنس ہے آپ کا option number 6 which of the following pair are iso bar کون سا جوڑا iso bar ہے دو question بہت important ہے ایک iso bar اور iso top iso bar iso iso اگر کوئی بھی تتو ہے اس کی نیچے کی طرف جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کا atomic number ہوتا ہے اور جو اوپر کی طرف لکھا ہوتا ہے وہ اس کا پرمان درابیمان ہوتا ہے atomic mass ہوتا ہے iso bar میں atomic same ہوتا ہے تو یہ پر کون سے آپ کو تتو میں element میں atomic mass same دکھ رہا ہے option number b میں دکھ کاربن کا بھی 6 اور 6 ان کے atomic number ہیں وہ same ہیں اور جب atomic number پرمان سنکھے سامان ہوتی ہیں تو وہ سمستھان ہوتے ہیں iso top ہوتے ہیں which radioactive element is used in the treatment of cancer cancer کے اپچار کے لیے کون سا ریڈیو دھرمی تتو کا اپیو کیا جاتا ہے تو باقی plutonium 239 میں نے بتا دیا تھا nuclear reactor میں use ہوتا ہے اور uranium 235 بی use ہوتا ہے آپ چیز بھی آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہے next question ہے you must have observed that the fruit when unripe جب جو فل ہوتی ہیں وہ کچھے ہوتے ہیں تو ہرے رنگ کے ہوتی ہیں لیکن کچھ سمیہ بعد جب وہ پک جاتے ہیں تو beautiful ان میں کلر ڈا جاتا ہے according to you what is the reason behind the color change تو یہ جو فل کا color change ہو رہا ہے ہرے سے اس میں کلر پکھنے کے دیتا ہے chlorophyll کی وجہ سے جو chloroplast ہے جب وہ کچھے ہیں تو ہرے ہیں chloroplast کی وجہ سے لیکن جو ان میں color آگیا یا پھر کوشن exam میں یہ بھی جائے گا کہ پھولوں میں color کس وجہ سے ہوتا ہے تو وہ chromoplast کی وجہ سے ہوتا تو یہاں پر آنسر ہوں کا option number جو chloroplast تھا جو ہرا والا تھا وہ چینج ہو گیا کس میں chromoplast میں ٹھیک ہے next question ہے question number 9 cell is the structure and function unit of life life جو کوشی کا ہے ہمارے جیوان کی سنرچن آتما اور کاریاتما کی گائی ہوتی ہے the word cell is drive from the latin word cellula which means a little room اس کا مطلب کیا ہوتا چھوٹا کمرا cell کا can you name the scientist who coined the term کیا آپ scientist ویجیانک کا نام بتا سکتے ہیں جس نے کوشی کا کو اس بات کو گڑھا ہے تو ویجیانک ہے آپ کے Robert hook تو option یہ یہاں پر پوائنٹ بھی آپ پتا ہونے چاہیے جو کوشن ہے سارے ایکزام میں آئے روبرٹ hook چاہے روبرٹ براون ہو چاہے آپ لیوین ہو ہو ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو یاد رکھنی ہے بہت ہی important question next question question number 10 here پر matching کرنی ہے column a column b سے کچھ organism دیے ہیں ان کو میچ کرنا ہے اور یہ مائکرو organism والا topic آپ کے سیلیبر میں ہے بھی تو بہت اچھے سارے question بہت important ہے سارے question سیلیبر سیلیبر جو آپ سیلیبر سیلیبر سے ایسا نہیں کہ کچھ بھی question کرا formation میں دہی کے جمنے میں دکھ جائے گا protozoa جو ہے ملیریا ملیریا کس کی بجے سے ہوتا ہے protozoa کی بجے سے ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں گے rhizobium bacteria جو ہوتا ہے nitrogen کے fixation میں مدد کرتا ہے جو ہوا کی nitrogen ہے اس کو soil بیماری ہوتی ہے وہ virus کی وجہ سے ہوتی جیسے corona virus کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب virus کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں گے جو cholera ہوتا ہے جیسے ہم حیزہ بولتے ہیں وہ آپ کا virus کی نہیں bacteria کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا فرسٹ کا ڈ تو وہ ہمارا پہلے اور دوسری option میں ہے اس کے بعد protozoa ہو جائے گا پہلا option یہاں پر جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا آپ next question ہے question number 11 اچھا question ہے the speed of car weighing 1500 kg increasing increases from 36 km per hour to 72 km per hour روپ سے بڑھ رہی ہے تو car کی گتی میں جو بدلا ہوا ہے momentum یہاں پر ہمیں change in momentum بتانا ہے اور آپ کو پتا ہوگا momentum ہوتا ہے سمویغ ہوتا ہے وہ کیا on kg meter per second میں ہو اور ایسا ہمارے دو option میں ہے تو ان دونوں میں سے ہی کون سا answer ہے ٹھیک ہے اب ہم formula میں رکھ simple P equal to mb mass کتنا ہے میرا 500 ٹھیک ہے اور یہ میٹر per second میں کر نا چال کس میں رکھ کلومیٹر میں پہلا میں دیکھ رہیتی ہوں ویغ میں پریورتن کتنا ہوا ہے تو 72 میں 36 minus کریں 12 6 بچے 6 میں سے 3 جائے تو 3 بچے گا 36 km پر آر ہوگی لیکن اسے مجھے convert کرنا مجھے اسے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اور 18 ٹو جا 36 اور 5 ٹو جا ٹین تو یہاں پر چال ویغ میں پریورتن ہوا کتنا ہو جائے گا 10 میٹر پر سیک تو 10 میٹر پر سیک یہاں پر ایک 0 اور بڑھ جائے گا تو آپ کا آنسر جو ہونے والا ہے وہ ہوگا option number b 15 kg meter پر second یہ آپ آنسر ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہمارا جو آنسر ہے ویغ simple formula میں رکھنا تھا ویغ میں پریورتن کتنا ہوا ہے ویغ نکال لیا اور formula میں رکھ کر ہم پتا کر لی یہاں سے آپ ویغ کا مات رک بھی پتا چل گیا اور formula بھی پتا چل گیا اور آپ نے numeric بھی جو ہے ویغ momentum سے solve کر لیا next question number 12 the inertia of a moving object depend on کسی گتیشیل وستو کی جو جڑتو کا ہوتی جڑتا ہوتی ہے وہ کس پر نیر بھر کرتی ہے جو جڑتو کا نیم ہے Newton کا پہلے نیم میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جڑتو کا نیم ہے basically Newton کا نہیں یہ کس نے بتا یا جڑتو کا نیم یہی کہتا ہے جو کوئی وستو ویرام وستہ میں رہنا چاہتی مطلب وہ oppose کرے جب آپ اس کو change کریں گی مطلب اس کا بزن زیادہ ہے تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھے سے روک پائے گی جو جو جس کا بزن وستہ میں رہنا چاہتے اور اس کے اگزامپل بہت اچھے اچھے ہیں جب بس چلتی ہے تو آپ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہوں اور جب بس رکتی ہے تو آپ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ سب جڑاتو کے نیم کے ہی ادھار ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں لیٹمس پیپر کو اور جو لیٹمس پیپر ہوتا ہے وہ ہمیں کہا سے پراب پراب ہوتا ہے وہ ہمیں لائکین سے پراب ہوتا ہے اور اسی لائکین سے ملتا ہے اس سے ہم پتا کرتی ہیں کی کس سب سب سٹانس میں آسیڈ ہے بیس ہے تو جو لیٹمس پیپر ہوتا ہے اس پہ بجایا ہے اس پہ مارا بہت دیرے سے پھر ہم نے اس کو stuck again but much harder this time ہم نے لیکن اس کو دوارہ مارا تو بہت ہی کٹھوڑتا یا بھاری پن سے مارا تو what kind of change in sound will you observe in the second case تو اس case میں sound میں کیا پریورتن ہوگا دیکھئے جب sound gently ہوتی ہے تو اس میں پچھ high ہوگی اور loudness کم ہوگی لیکن جب sound بھاری ہو جاتی ہے تو loudness بڑھ جاتی اور پچھ جو ہے وہ اس کی کم ہو جائے گی تو answer یہاں پر ہوگا option c اس کی دھنی ہے اس کا تارت ہے وہ پچھ ہوتی ہے وہ sound کا تیکھ پن ہوتا ہے جس میں sound جو ہے وہ پتلی آپ کو سنائی دے گی next question question number 16 یہاں پر arrange کرنا ہے human elementary canal ہوتی ہے اس کو صحیح کرم میں اس کا chain کرنا ہے وہ ہوگا سب سے پہلے ہمارا موکھ آتا ہے بلکل mouth ہماری گراسی آتی ہے جہاں سے فور ہمارے سٹمک تک جاتا ہے اس کے بعد ہمارا سٹمک آئے گا جہاں پر سیل ہوتا ہے اور بہت سے انجائیمز بھی پائے جاتی ہیں اس کے بعد ہماری چھوٹی آتی ہے جہاں پر پورا پون روپ سے پاچن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری لارج انٹریسٹائن آتی ہے تو اپشن اے ہی یہاں پر بلکل صحیح ہوگا ایک بات اور یاد رکھیں گے یہ جو اسوفیگس ہے اور لارج انٹریسٹائن ہے یہ دونوں کے دونوں ڈائیجیشن میں پارٹیسیپیٹ نہیں کرتے کیونکہ اسوفیگس صرف کھانے کو کرتی سٹمک تک پہنچا دیتی ہے اور سارا جو پاسچن ہو جاتا ہے وہ سمال انٹریسٹائن میں ہی ہو جاتا ہے باقی لارج انٹریسٹائن میں تو وارٹر الگ ہو کر وہ یورین کے فردر پروسیز میں جاتا ہے تو سارا پروسیز آپ کا سمال انٹریسٹائن میں ختم ہو جائے گا کس کا دائیجیشن کا تو اوپشن ون یہاں پر بلکل صحیح تھا نیکس کوشن سیلیٹ دا ون وچ is ڈیفرن فرم دا ادر مینر اٹھ اپلائیڈ اس بل کا چین کی جو انوپری یوگ کے جانے دھنگ میں انیا سے بھن ہے تو یہاں پر ہوگا گھرشن بل لیکن جو فرکشن فورس ہے وہ الگ ہوگا باقی گریویٹیشن مینیٹک اور الیکٹرو سٹیٹک گردو آکرشن چمبکیا اور ستھر ویدھت ان میں کیا ہوتا ہے دو طرح سے فورس بل جو ہوتی ہیں وہ دو طرح سے باتے جاتی ہیں ایک ہوتی نون کونٹکٹ کونٹکٹ میں کیا ہوگا آپ کو وستو چھونا پڑے گا لیکن نون کونٹکٹ میں کیا ہوتا ہے وستو کو نہیں چھونا پڑتا تو گریویٹیشن مینیٹک اور الیکٹرو سٹیٹک میں کیا ہوگا کہ وستو اگر دور بھی رکھئے تو بینہ چھوئے وہ خسک کر آکے پاس جائے وہ پر جو فورس بینہ مشروم کے ویسیستاؤں کا سب سے اچھا ورنن کرتا ہے مشروم جو کا فنگائی ہے مشروم جو ہے وہ آپ کا فنگائی جی ہاں مشروم جو ہے وہ آپ کا فنگائی کوا کے اندر آتا ہے تو پہلی بات ہمیں بتانا ہے یہ سیپرو فائٹ ہے یہ کیا ہے سیپرو فائٹ ہوتا ہے سیپرو فائٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے بھوجن کے لئے کسی مرت جیو جنتوں پر نربھر ہوتے ہیں تو مشروم آپ کا سیپرو سیپرو فائٹ ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے یوکریٹک مطلب ملٹی سیلولر جن میں ویل ڈیفائن کیا ہوتا ہے آپ کو کندرک دیکھنے کو ملے گا لیکن جو پرو کریوٹ ہوتے ہیں ان میں ویل ڈیفائن جو کندرک نیوکلیس ہے وہ سیل کے اندر نہیں ملتا اور سپم is a division of kingdom plant the main characteristic feature of angiospum is angiospum plant kingdom کا ایک پر بھاگ ہے تو angiospum کے مکھے ویسیستہ ہمیں بتانی ہے دیکھیں plant kingdom دو کٹگری کے بیسیز پر بانٹا جاتا ہے ایک بیج والے اور ایک نون بیج والے پودھے جو بیج ہوتا ہوتے ہوتے بیج 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 تیری ڈیو فائٹ وہ سب ہوتے ہیں تو اس طرح سے پلان kingdom پورا ڈیو آئید ہوتا ہے تو یہاں پر angio sperm کا feature پوچھ رہا تھا تو option number b ہو جائے گا بیج جو seeds covered ہوتے ہیں with coars and are in fruit جی ہاں پر covered seeds ملیں گے بیج ملیں گے آپ کو اور فلو میں ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اگر یہاں پر gymnos sperm ہوتا تو اس میں ناکیٹ آجاتا seed with ناکیٹ in fruit تو اس case میں وہ ہو جاتا لیکن یہاں پر آنسروں کا option number b next question دیکھتے ہیں جو ki ہمارا last question ہے paramecium has thinny hair like paramecium کچھ اس طرح چپل کا اکار ہوتا ہے question exam میں یہ آیا کہ flippers چپل ہوتے چپل کی اکار میں پرامیش ہوتا ہے پرامیش پرامیش میں ہوتا ہے thinny hairs ہوتے ہیں projection اس کی پوری body کے باہر اس طرح سے hairs ہوتے ہیں پوری body کے باہر تو جو اس کے چلنے میں مدد کرتے ہیں اور help the food to move in its oral cavity اس کے کھانے کو اس کی oral cavity تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں تو یہ جو locomotor organ دکھائی دے رہے ہیں ان کو ہم جو ameva ہوتا وہ کس سے کرتا ہے اپنا اس طرح کا procedure locomotion اور food کا digestion وہ اپنے pseudopodia سے کرتا ہے یہ دونوں بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ pseudopodia سے اور سیلیا سے یہ تھے ہمارے کچھ important question اور مجھے لگتا ہے یہ سمجھ میں آئے ہوں گے اگر کسی نے science نہیں پڑھی اور یہ کوششن دیکھ رہا وہ بھی اس کو سمجھ میں جائیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں بچے نے چاہے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے کیونکہ میں اس طرح سے پڑھاؤ ہوں کہ وہ اگر اگر نہیں بھی آتا ہے سمجھ میں آجائے پلیز بس تھوڑا سپورٹ یہ کرنا ہے لیکن کیا ہے کہ لوگوں تک اتنا پہنچ پہ رہی ہے تو آپ شیئر کریں یہ نہ سوچیں کہ ہم تک ہی رہ جائے نولیج شیئر کریں لائک کریں لائک کریں گے تب مجھ جوڑے رہیں thank you very much